ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہوئے نہیں سکتے ہماری اوقات اتنی نہیں ہیں ہماری جرت اتنی نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے جیز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹیڑے کے اندر لے کر آنا چاہیے اور میں یہ سپریم کورٹ پاکستان سے بھی ریکوست کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر سانی کریں جنابے والا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہیں یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے السلام علیکم ناظرین یہ گفتگوز انہیں پھر اس وقت بات کرتے ہیں مدن آبا احادم من رجالکم ولیکر رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِنَ عَلِيمَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمَ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي جنابے سپیکر آج آپ کے تبسط سے میں یہاں پر کوئی پارٹیزم کی بات نہیں کروں گا ختم نبوت اتنا ہی میرے ایمان کا حصہ ہے جتنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے جتنا آج اس ایوان میں مجود ہر صاحب ایمان مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے آئین پاکستان کے اندر واضح طور پر یہ چیز درج ہے کہ جو مرضی احمدیز ہیں وہ کسی بھی جگہ پر ہم ان کی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے ان کی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فیل سرزد نہیں کر سکتے جو شاعر اسلام سے شامل ہو جناب والا یہ ایک کیس ہوا اس وقت میرے سے پہلے چیرمن پنجاب قرآن بورٹ تھے مولانا غلام عمد شالوی اللہ ان کی قبر پر احمد نازل فرمائے کووٹ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گے اور اس کے بعد میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جگہ کے اوپر قرآن پاک تحریف شدہ صورت کے اندر اور تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ پرنٹ اور پبلش ہو رہا ہے اکورڈنگ ٹو دا پنجاب قرآن بورڈ ایکٹ جو نون مسلم ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں جناب اعلیٰ اس فیصلہ کے اوپر وہ میٹیریل بھی وہاں سے زبط کیا گیا اس کے بعد پروپر ایف آئی آئی ٹو نائنٹی فائی سی کی لانچ ہوئی سیشن کورٹ میں یہ مبارک ثانی کا کیس گیا وہاں سے اس کی زمانت جو ہے وہ رد ہوئی اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس گیا اور اس کی زمانت وہاں سے رد ہوئی اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس آیا پہلے اس کی زمانت علاو کی گئی اور ریویو پٹیشن کے اندر یہ وہاں پر بات کی گئی جو کہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے جو ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے ہماری سیٹیں ہماری عزتیں ہماری جان مال ہماری سیاسی وابستگیاں یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے جناب والا وہاں پر یہ بات کی گئی کہ وہ اپنی بیلڈنگ کے اندر اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ اور پاکستان کے جہجی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہا تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی زامن نہیں ہے 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی زامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی بلکہ 295C ایک لاکھ چوبیس ہزار کم بویش انبیاء و مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی جاتی ہے اور ایک اور بات ارز کر دوں کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہوئے نہیں سکتے ہماری عقات اتنی نہیں ہیں ہماری جرت اتنی نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فصلہ دیا گیا ہے شاعر اسلام کا مزاق اڑایا گیا ہے قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے دو بندے بیٹھیں تین بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک امارت کی چار دیواری کی اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کی اندر کر لیں میں یہ اللہ اللہ نعرہ رسالت میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹیڑے کے اندر لے کر آنا چاہیے اور میں یہ سپریم کورٹ پاکستان سے بھی ریکوست کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جنابے والا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے سپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور عربہ مسلمان پوری دنیا میں ان کے جذبات جو مجروع ہوئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی آپ کی آخرت بھی آپ فخر بھی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا آپ کی جو رولنگ بہت شکریہ جی تینکیو صاحب زادہ صاحب اس ایشو کے اوپر تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ان کی توقیر اور یہ ہم سب اپنے دل و جان سے یہ چیز چاہتے ہیں تو میں لاو منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ جی وہ اس کے اوپر ذرا بات کیجئے اور جو جذبات ہیں ہمارے یہاں مہمبران کے یہ بھی یہ دونوں سائٹ کے مہمبران کے یہ بھی پہنچائے جائیں ناظرین اگرام آپ نے صاحب زادہ حامد رضا صاحب کی تقریر سنی ناظرین یہ صاحب زادہ حامد رضا صاحب سنی اتخاب کونسل کے چیرمین ہے اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عمران حان صاحب کے ساتھ خوب وفاداری کی مثال قائم کی ناظرین کچھ عرصہ قبل ان کو ڈپٹی وزیراعظم بنانے کی آفر بھی کی گئی لیکن انہوں نے اس آفر کو بھی رد کر دیا اور عمران حان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے پاکستان تحریک انصاف کا مشکل وقت جب چل رہا تھا اس وقت چیرمین سنی اتخاب کونسل انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی برپور حمایت کی برپور سپورٹ کی اور ناظرین بکے نہیں یہ باقی جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خوب وفداری قائم کی پاکستان تحریک انصاف کے برکز آج بھی آج بھی ان کو داد دیتے ہیں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے اور انہوں نے کسی قسم کا دغا نہیں کیا اور نہ ہی یہ پیچھے ہٹے ڈپٹی وزیراعظم کی آفر کو بھی رد کیا ناظرین مجدین جازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ